اسلام علیکم ابرارہ مند اپنی نگری چینل تھو اج موجود سرکاری اسپطال اندر جتہاں ایک تکریب منقد ہوئی ریا ہے اس حسلے چوہ رئی ہے یہ یہ سنگی دسنے داکٹر سلطان صاحب پر جڑے انہوں کی الودائی پالٹی دیتی جائی ریا ہے انہوں نے ریٹائرمنٹ پوری ہوئی گیا ہے اس حسلے چوہ پالٹی دیتی گئی ہے تاقاری حسنہ کی نال پالٹی بھی دسنے نال ہے سلطان صاحب میں نے عرصہ تو نوٹ نہیں کیا کہ یہاں ہمارے ایسر میں آپ نے کتنا عرصہ اپنی خدمات کو سرانیام دیا اتنا پتا ہے کہ جب آپ یہاں تائنات ہوئے تو آپ کے سر کے بعد بھی کالے تھے اور میرے سر کے بعد بھی کالے تھے تو یوں میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک لمبا پیریڈ آپ نے یہاں گزارا ہے دوسروں کے گھروں کی مثال نہیں دوں گا اپنے گھر کی جناب ڈاکٹر کتاب صاحب جناب ڈاکٹر شکیل صاحب آج کی تقریب کے دولا محمد راجہ صاحب سٹیٹ میں بیٹھے ڈاکٹر شکیل صاحب محمد شریف صاحب سب سے پہلے میں ڈاکٹر سلطان صاحب کو مبارک بات پوچھ کرتا ہوں کہ انہوں اس سے بڑھ کر میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جس سے کہتا فی صاحب جناب ڈاکٹر شکیل صاحب سٹیٹ میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ پچھلے چند درسہ میں سوشل میڈیا پہ آپ کے زیر سایاز پیشتر ملاغمین چاہے وہ جس پوسٹ ٹرک میں بھی ہوں جب بھی وہ ریٹائر ہوتے ہیں آپ ان کو عزت و تقریب کے کرتے ساتھ رخصت کرتے ہیں یہ آپ کا عالی غرف ہے آپ کا بہترین مینیمنٹ ہے آپ کی سروس کا بہت عالی ایک نمونہ ہے میں جتنی بھی اس کے اس حصے میں آپ کی تعریف کروں وہ کم ہے ڈاکٹر سلطان صاحب کے حوالے سے ابھی ذکر ہوا کہ بیالی سال ہم نے اپنا سروس کا ایسا گزارہ ہے سلطان صاحب کی زبانی مجھے پتا چلا کہ پچیس سال سے زائد درسہ ہو گیا ہے بی ایٹیو میں باہ شریف صاحب سٹیج میں بیٹھے ہیں مجھے آج ان کی ایک بات بات یاد آگئی سن دوز آگ دو میں ہماری ایک تقریب تھی الفلک سوسیٹی کے حوالے سے درسی خطب میں وہاں باہ شریف صاحب سٹیج پر بیٹھے تھے جب تقریر کا موقع انہیں دیا گیا تو ایک جملہ انہوں نے بولا تھا وہ آج بھی میری ہارڈ رائیو میں وہ کوڈ ہے میں نے بیشتر پروگرام میں بیشتر محفل میں اس کو وہ ذکر کیا ہے جب کوئی اچھے بندے کی اچھی بات اچھی مسال جو سامنے آ جائے تو پھر وہ شیئر کرنی پڑتی ہے اکثر وہ اس کیونکہ وہ ادارہ کیونکہ سن دوز آر میں بنا تھا تو کافی ہمیں گلے شکریہ تھے لوگوں سے کہ آپ ادھر آئیں اقلاع کریں یہ ایسا کریں ہماری ساتھ ہمارے ساتھ کوئی ایلپ کریں تو بہت کیونکہ ذرا اس طرح کا رجعان نہیں تھا لوگوں کا تو باہ شریف کو جب قیم دیا گیا تو انہوں نے کہا کہ مت گلہ کریں ان لوگوں کو جن کو اللہ تعالی نے توفیق ہی نہیں دی جن کو اللہ تعالی نے توفیق دیا ان سے اچھے کام وہ کروائے گا داکٹر سلطان صاحب آپ کو اللہ تعالی نے وہ توفیق دی عمد دی سبس ہے آپ کا اس طرح ظاہر ہے فننینشل ہے سارا سسٹم ہے ایک کنخوادار تھے لیکن کنخوادار ہونے کے بابجود آپ نے جو عوامی خدمت آپ نے کی آپ نے جو افلاق کی ہے وہ ایک مثال ہے پچیس سال کا ایک گھر کا اگر فرق ہو تو اتنا ٹائم وہ اپنے گھر میں گھر والے بھی برداشت نہیں کرتے یہ اعلان احلیان عصر کے لیے یہ خوشبختی ہے کہ آپ ایک ہی ادارے ایک ہی سنٹر میں پچیس سال سے زائد مدد جو سروس کا ایک بیشتر حصہ جو ہے نا آپ نے اس ادارے کو دیا اس سنٹر کو دیا یہ ایک مثال ہے ناو سے بھی ہے عوام علاقہ صدار شبیر ایڈوکیٹ صاحب راکٹر احمد شجا صاحب بی ایچو ایسر جملہ بلازمین اور عوام علاقہ صحابی برادران اسلام علیکم سب سے پہلے میں منتظمین کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور مبارک بات ہے تھا ہوں کہ جنہوں نے اتنی اچھی تقریب کا اینطاعت کیا اگرچہ لاسٹ ویک بھی میں انہوں نے رابطہ کیا تھا لیکن مسوکیات ایسی تھی کہ نہیں آیا جا سکا اور آج کے دن بھی میں اگر آپ کو سچی بات بتاؤں کہ آج لیڈ نائٹ مجھے ڈاکٹسہ بان آگے آج ہمارے ایک ڈاکٹسہ بیٹائر ہو رہے ہیں ان کی تقریب انہوں نے رکھی ہوئی تھی ڈیڑھ بجے تو میں نے انہوں نے سٹیٹ فارورڈ کہہ دیا میں نے کہا جی کہ سلطان صاحب کی آج ریٹائرمنٹ ہے اور یہی ٹائم ہے اور میں نے کمٹ کیا ہوا ہے میں آپ کینسل کر دیں لیکن میں ایسر تو لازمی جاؤں گا اور اس میں کوئی میرا احسان نہیں ہے یہ میرا فرض ہے جس طرح آپ سب مقررین نے مجھ سے پہلے ان کے بارے میں اپنے اپنے حیالات کا اظہار کیا اور جس طرح آپ نے ریسیف کیا انہیں یہ ساری چیزیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ انہوں نے یہ پچیس سال کیسے گزاری آگا نسید صاحب نے کہا جی کہ وہ تنخواہ لیتے ہیں سلطانی ملازمین تنخواہ تو سب لیتے ہیں لیکن یہ جو لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرنا یہ ہر ایک کے اسے میں نہیں آتا جتنے بھی مقررین نے ان کے بارے میں اچھی اچھی باتیں کی ہیں میں سب کو انڈورس کرتا ہوں اور ایک اچھی خدمات اور اچھی سرسز دیتے ہوئے ریٹائر ہونے پر میں سلطان محمود راجہ صاحب کو مبارک بات دیتا ہوں اور خراج اتحسی پیش کرتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ فوت ہو جائے یا بندہ ریٹائر ہو جائے تو ایک روایت ہے کہ اس کے بارے میں کبھی بھی غلط بات نہیں کرنی چاہیے لیکن اس سے ہٹ گئے کیونکہ اب یہ ریٹائر ہو چکے کچھ جو ان کے خصوصیات تھی مجھے اپسان تھی مجھے بھی کم ہو گئی ساڑھے تین چار سال ہو گئے ابھی اپسان کبھی ان کے خلاف مجھے کوئی ڈسپلنری ایکشن نہیں دینا پڑا کبھی ان نے ڈسپلن کی خلاف ہرتی نہیں کی مینی ٹائم میں نے سرپائی وزٹ بھی کیے تو یہ ایک جو ان کی ڈسپلن کا پابند ہونا میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی خصوصیت تھی پھر یہ ہے کہ سافٹ سپوکر کہتے ہیں جی کہ میں بھی انہیں بتاتا رہتا ہوں اپنے جتنا بھی سٹاف ہے کہ جتنے بھی سائلین آپ کے پاس آئیں یا مریض آئیں تو ان کو ہنڈر پرسنٹ سن لیا کریں انہیں بولنے دیا کریں وہ کسی بھی لینگوج میں بات کرتے ہیں اچھے طریقے سے اگر آپ انہیں سن لیں اور اس کے بعد شفقت کے ساتھ پیار کے ساتھ ان سے بات کر لیں اور دعائی نہیں بھی دیں گے تو وہ 50% اس کا علاج ہو جائے گا تو یہ جو خاصیت ہے یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ سلطان محمود راجہ صاحب میں کٹ کٹ کے بریوئی تھی اور یہی وجہ ہے کہ آج عوام علاقہ نے اتنی محبت انہیں دی ریٹائرمنٹ کے موقع پر میرے امیجیٹ لی باس ڈی اچو صاحب مہمانان گرامی کو میں خوش حمدید کہتا ہوں جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر اس محفل کو رونک بکشی جس جس نے کچھ بیان کیا وہ میرے لیے باعث فخر ہے لیکن میں سوچتا ہوں کہ میں جتنا چاہتا تھا اتنا کر نہ سکا کوشش کی ہے لیکن جو کچھ کیا وہ میں نے آپ نے جو ڈی اچو صاحبان تھے ان کی مدد سے گیا ان کی رہنمائی سے گیا تو میں ان کا بہت مشکور ہوں کہ مجھے جو جس وقت میں نے سروس شروع کی اس وقت کے ایمو صاحب ڈاکٹر قربان میر صاحب سے وہاں سے لے کر آج تک جتنے بھی ڈی اچو گزرے ہیں انہوں نے میرے ساتھ شفقت کی اور کام کرنے کا انہوں نے مجھے موقع دیا رہا معاملہ کہ میں نے یہاں زیادہ وقت گزارا یہ میری خصوصیت نہیں تھی یہ ان لوگوں کی برداشت تھی کہ انہوں نے مجھے برداشت کیا میری خامیاں جو ہیں وہ انہوں نے خوبی تصور کی میں ان کا انتائی مشکور ہوں اور پھر اب یہ جو اعتمام کیا گیا ہے جتنے لوگ اس میں انوال ہوئے ہیں ان سب کا میں مشکور ہوں شکریہ دا کرتا ہوں اور انہی الفاظ پر آپ کو خدا حفظ دوں گا لہا معاملہ یہ یاد نہیں رہا کہ ریٹائر ہو گیا ہوں خدمت کے جذبے سے میں نے سروس شروع کی تھی میں یہ خدمت جو ہے یہ جاری رکھوں انشاءاللہ انشاءاللہ ہوتے کو proposal انشاءاللہ ک vergائن آپ ڈم lum ڈم ڈب محمد مبارک مولا پاک اس پیار محبت کے ساتھ یہ محفل کا اعتمام انسلام کیا گیا ہے مولا پاک حضور سرور کائنا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اس محفل کے اندر جمع ہوئے ہیں مخلوق کی خدمت کرنے والے آقا کریم نور مجلسم کے غلام جمع ہوئے مولا پاک تمام کو کامیابی آتا فرما رزق علال کے اندر برکتیں آتا فرما مولا پاک جو ہم سارے محتاج ہو کر اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں مولا تو بے نیاز ہے تو کرم نوازی فرما جناب سلطان معمود راجہ سا مولا پاک زندگی کے اندر جو بھی انہوں نے اسپیٹل کے اندر لوگوں کی خدمت کی ہے مولا پاک ان کے رزق علال کے اندر مزید برکتیں آتا فرما ان کے جان کے اندر برکتیں آتا فرما جو بھی رسولِ دعالم کے غلام جس محفل کے ساتھ تعلق رکھنے والے حضور کے غلام جمع ہیں اور فراس و سہیٹی والے اس علاقے کے اندر بہت اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لئے کام کر رہے ہیں مولا پاک ان پر مزید اور نوازی فرما جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لئے خدمت کر رہے ہیں تمام کے رزق علال کے اندر برکتیں آتا فرما ربناتینا فی الدنیا حسنتا ہوا فی الاخیرت حسنتا ہوا کی نازا برنات مولا پاک ہم سب کو عزت والی زندگی آتا فرما عزت والی روزی نصیب فرما دنیا سے جائیں تو مولا پاک ہم سب کو عزت والی موت رسیب فرما صلی اللہ تعالی حفیق حرکل کی محمد مالا علیہ السلام سلام علیکم سلام ڈاکٹر صاحب ساری عوام ناطوسان جنہ تقریبا مڑھا ہے چالی پہنٹالی سال گزاریں تری سال کیسا آپ سانگی لگا اتھرنے لوکانہ روئیہ اور کیسے میں تری سال بڑے اچھے گزریں اور انہیں میربانی ہے جس طرح میں پہلے تقریب بایا ہے کہ انہیں میربانی ہے جنہیں برداشت کری رکھیا ہمی کی تری سال برنا یہ ہے کہ ہر سال بعد لوگ جڑے ہیں وہ متنفر ہو جانے ہیں بدزان ہو جانے ہیں شکل آخرین بدل ہے یہ بڑی مربانی ہے انہیں جنہیں میں مشکور ہوں اس عوام ناطوسان جنہیں اتنا دیر میں برداشت کری رکھیا ہے یہ اور گل ہے میں بھی کوشش کیتی ہے انہیں اچھا صلوک کریں انہیں جڑی میری اپنی زمان داری ہے میں پوری کریں ڈاکٹر صاحب ان دا واسطے ہیں ساڑے سر واسطے ہیں اتنا پیار ہے کہ میں دور جائی نہ سکنا معاملے بیچے نہیں ہے کہ میں صرف ڈاکٹر ڈیل کر ساں بلکہ بیسیت ممبر اتنا ہے جڑا میں فیملی ممبر ہوں اس لئے آزنال میں باسی ہونے ناتے نال جڑا آر بندے نال اچھا صلوک کرنے واسطے ہیں اور کرسان جڑا نیت ہے وہ یہ بلکل یہ صحیح گل ہے تقریبا چھوٹے ساتھ ساڑی مائی اوران کی جڑا نا اپنی پیانہ نے اور باقیدہ جڑا نا پرامالہ سلوک ہی کیتا اور انشاءاللہ یہ ساڑے فیملی ڈاکٹر بلکہ جڑا نا پیار موبد جی ہے اس ساتھ رہ جڑا نا اللہ پاکی نا کی کمیابی اور کمرانی آتا فرمان کوئی پیغام دینا چو اللہ ساڑے تک نے سونیا لے پیغام کوئی بھی نہیں شکریہ ہی ادا کرنا ہے تسانہ کے جناب ہر دو سورت جو میں مشکور ہوں کہ جناب تسانہ اچھا تامر رکھا اور امید بھی رکھنا ہے آئندہ ویسا دھرے times جی ہے اس شکریہ صلو سونیا بھو حضور آئی بھو حضور شکریہ صلو جو میں بھو حضور شکریہ کوئی کل کرنا چاہو چاہا یہ کل کرنا ہے زیازہ کا ہے نے کھانا کھاناo Teil مرحixe روچز ذ pergunta موسیقا موسیقا موسیقا